بسم اللہ الرحمن الرحیم مرم ایک ہے اس کا بچا ہوا پیس ہے میرے پاس اس طرح سے ٹھیک ہے یہ میرے پاس جن سوٹ اور میرے پاس لیڈی سوٹ دونوں کو رینج کر کر میں آپ کو پورا سوٹ تیار کرنا بتاؤں گی اس طرح سے آپ سوٹ تیار کریں گے بیچ سے پہلے میں شورت تیار کرنا بتا رہی ہوں یہ میرے پاس بچیوی سائٹ سے جو کمیس کے نکلتی ہے اس طرح کا پیس ہے سٹ کر لیں گے لیندھ نہ اپلیں گے سب سے پہلے پٹی میں نے پوری الگ کر لی اور اس پٹی کو میں اس کے بیچ میں لگا کر اس کی لیندھ اور ویٹھ پوری کروں گی یہ ہم نے بیک کٹ لی ہے اب یہ فرنٹ پہ میں جو دے رہی ہوں ٹھیک ہے اس پہ سے میں فرنٹ پہ کوٹ سٹائل کی شرٹ دوں گی میں بس بچا ہوا پیس تھا اس کو میں اس طرح سے میڈل میں ارینج کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے کٹ لیا اب اس کے اوپر یہ جو میرے پاس فرنٹ کا بچا ہوا پیس ہے اس کو میں اس طرح سے کرتی سٹائل میں اس کو ارینج کروں گی دیکھیں اس طرح سے بیچ سے میں اس کو اوپن رکھوں گی اس لئے میں اس کو اس کے اوپر اس طرح سے رکھ کر جہاں تک مجھے یہ چاہیے میں اس کو اس طرح سے کٹ کر لوں گی صحیح آپ چاہیں تو اتنا گیپ دینا چاہتے ہیں اتنا کر لیں اب یہ دیکھیں جو اس کے بارڈر ہے یہ کہاں پر آئے گا میں اس طرح سے اس کو سٹ کر رہی ہوں اس کو میں نے اس طرح سے سٹ کر لیا ہے اب چاہے تو نیچے کر لیں تاکہ بارڈر چاہے تو بارڈر لانا چاہتے ہیں تو اوپر کی طرف سٹ کر لیں یہ برکل آپ کو ڈپینڈے کے کس طرح سے آپ نے اس کو رکھنا ہے اس کی میں اتنا پڑوں گی کتنا مجھے گھیر چاہیے بیک کا جتنا گھیرتا ہوتنا گھیر اس کا میں نے رکھ لیا ہے بارڈر کو میں نے اس طرح سٹ کر لیا ٹھیک ہے گلہ کٹ لیتے ہیں اور اس کو میں اس طرح سے اس کے اوپر ارینج کروں گی ٹھیک ہے اب یہ جو میری بیچ کے ہاسng جو گلے سے بچے dzya اس کے پھولوں کو میں کٹ کر لوں گی اس سے کو اپنے رکھنا ہے یہ دیکھیں بیک کو میں نے اس طرح سے تیار کر لیا بیچ میں جو میرے تھی میں نے پائپن دے دی ہے یہ جو اس طرح کا میرے ایک سائٹ پر پٹی آ رہی تھی اسی کو میں نے موڑ کر اس کو پائپ ان کی شکل دے دی ہے اس کو میں نے اس طرح سے فولڈ کر دیا اور اس کو جو پائپ ان کی شکل دے دی ہے بالکل اب یہ جو میری فرنٹ کی شرٹ اس میں جو بچے بھی پیسز ہیں میرے اس کو آڑی پٹی کاٹ کر میں نیچے دامن میں رینج کر دوں گی کسی بھی کپڑے کو آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے سب کپڑے کو یوز کر کر ہم بہت اچھی سی شرٹ کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اگر کوئی خوبصورت سے پرنٹ کے کپڑا آپ کے پاس پڑھا ہوا ہے تو پلین میں اس کو تھوڑا سا ایٹ کریں تھوڑی سے پنٹیکس، تھوڑی سے بیڈز اور لیسز وغیرہ ایٹ کر کر آپ اس سے بھی بہت اچھی جینز کی اوپر پہننے والی کرتی بنا سکتے ہیں اگر پوری شرٹ نہیں نکل رہی ہے تو بچے بھی پیسز سے آپ جینز کی اوپر پہننے والی کرتی بچیوں کی بنا سکتے ہیں اپنی بنا سکتے ہیں اگر زیادہ پیس بچا ہوا ہے اس کو میں اس طرح سے فولڈ کر کر یہاں رینج کر دوں گی یہاں کر کر میں اس کو اس طرح پائپنگ کی طرح مور دیں چاہے تو اس طرح سے پٹی کی طرح دو اس ٹیپ میں پٹی کر کے لگا دیں میں صرف آپ کو سلائی نہیں سکاتی میں کوئی ڈیزائنگ آڈیاز بھی آپ کو دیتی ہوں کیا کچھ آپ اس میں چینجز لاسکتے ہیں میں جس طرح کر رہی ہوں اس سے ڈیفرنٹ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کو میں یہاں سے پہلے فولڈ کر دوں گی سب سے پہلے میں اس کی چوکوں کی سلائی الگ سے لگا لوں گی ٹھیک ہے چوکوں کی سلائی لگانے کے بعد اس پٹی کو رینج کرنے کے بعد چوکوں کی سلائی لگانے کے بعد میں اس طرح سے اس کے اوپر یہ رکھ کر پھر میں اس کو سلائی کر دوں گی شولڈر سے شولڈر میں لاؤ کر اس کو میں اس طرح سے اس کے اوپر سیٹ کر کر پھر میں اس کی سلائی لگا دوں گی یہاں سے میں اس کو سلائی کر دوں گی اسی طرح دوسرا پیس میں اس کے اوپر رکھ کر اس کو بھی سلائی کر دوں گی ٹھیک ہے یہ پھر سلائی کرنے کے بعد میرا فرنٹ تیار ہو جائے گا پھر میں اس کو بیک کے ساتھ اٹیچ کروں گے یہاں سے باریک سلائی کر کر جب یہ چوک موڑے ہوئے ہوں گے اس طرح سے جہاں تک یہ آئے گا میں یہاں تک اس کو پکا کر کر اس کو سلائی کروں گے اس ٹائل میں آپ کو پہلے بھی سکا چکی ہوں اور طریقہ بہت تفصیل سے میں نے اس کا آپ کو بتا دیا تھا کیونکہ میرے پاس پیس بچا ہوا اس طرح تھا تو پھر میں اس کو اس طرح سے رینج کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ پورا میں نے تیار کر لیا پٹی کو میں نے اس طرح لگا دیا اور یہ میں نے اوپر اس طرح سے جوائن کر دی یہ فرنٹ میں نہ تیار ہو گیا اب اس کے اپنے بیک رکھوں گی اور جتنا میرا یہ نیچے کا حصہ بڑا ہے اس کو میں کٹ کر لوں کیونکہ اس طرح میں نے پورا پیس اس کو رکھ دیا تھا یہ اس کا نکال لیا اب یہ جتنا زیادہ ہے میں اس کو کٹ کر دوں گی سائٹ کی سلائل لگا دوں گی یہ جو میرا باقی بچا ہوا پیسے اس سے میں اس کی سلیوز بنا لوں گی آپ چاہیں تو اس لیے لیس بنا لیں اس لیے لیس خوبصورت لگتا ہے اور یہ جو میرے پاس بچیویے سے آستین میں سے بچیوی پٹی آئیں اس کو میں ریج کروں گی تاکہ تھوڑا کلر فل سے اس کا لوگ آ جائے گا کپڑے کے ساتھ سے اور ڈیزائنر کرتی آپ کی تیار ہو جائے گی کسی بھی پیس کو اپنے زیادہ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کی بہت اچھی ڈیزائننگ آپ کر سکتے ہیں اب یہ پیس جو آپ کے پاس یہ بچا ہوا ہے جو میں آستین پر یوز کر رہی ہوں آپ سمپل پلین سوٹ کے اوپر اس کی بٹن پٹی لگائیے تو اتنے خوبصورت وہ لگتی ہے اور اتنا سٹائلش آپ کی شورٹ تیار ہوتی ہے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس کی بٹن پٹی بنا کر آپ چوڑی بٹن پٹی دو دو انچ کی آپ بٹن پٹی لگائے وہ بہت خوبصورت لگتی ہے اس طرح کے ڈیزائننگز میں آپ کو بتاتی رہوں گی تو آپ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کرا کریں میں بہت ساری چیزیں بتاتی ہوں اور اس کے بعد پھر میرے پاس کمنٹس میں کوسٹن آتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں بتایا اس طرح بتائیں یہ کریں تو وہ عمومن سبسکرائب نہیں کیا وہ ہوتا تو وہ ویڈیو آپ کو نہیں ملتی جو میں بتا چکی ہوتی ہوں تو اگر آپ چینل سبسکرائب کریں گے اور ناوڈیفیکیشن بیل کے آئیکن کو پریس کریں گے تو جو بھی میری ویڈیو ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی اور پھر وہ کوسٹن آپ کو بار بار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی باقی کامنٹس ضرور کرا کریں جو بھی آپ کے کوسٹنز ہیں وہ ضرور پڑھا کریں اور میرے ووٹس ایپ نمبر کے لیے آپ میری فیس بک آئی ڈی پر آ جائیں ٹھیک ہے میری فیس بک آئی ڈی پر میرا ووٹس ایپ نمبر موجود ہے اب وہاں سے ووٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں ٹیز میسج کریے گا کال مت کریے گا ٹھیک ہے اچھا اب میں اس کو اس طرح سے سیٹ کر کر میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت کل میں نے آپ کو بتا دیا میں اس کو کس طرح سے سلائی کروں گی یہ پجامہ میں نے اس کا تیار کر لیا اور جو پھول میرے سائٹ سے بچے ہوئے تھے وہ پھول میں نے اس کے پجامے کی سائٹ پر یہ دیکھیں میں نے اس کو ارینج کر دیا پھولوں کو میں نے بلکل سائے باس سے کٹنگ کر دیا اور کٹنگ کرنے کے بعد میں نے پھولوں کو پجامی پر ارینج کر دیا یہ میرے پاس ایک لمبا سا پیس تھا اس سے میں نے پجامہ تیار کر لیا تھا ٹھیک ہے تو شرٹ میں نے آپ کو آج سکھائی ہے وہ شرٹ یہ آپ کو آج سایر کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے t est айт